حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں جامع ترمزی میں حدیث ہے ابواب تفسیر القرآن میں حدیث نمبر ہے انتیس سو اٹھاسی ڈو نائن ایٹ ایٹ حضور علیہ السلام نے انشاءت فرمایا انہ لشیطان لمتن بابن آدم وللملک لمتن کہ شیطان کا بھی ابن آدم کے ساتھ ہر ایک انسان کے ساتھ شیطان کا بھی ایک جوڑ ہے جڑا ہوا ہے اللہ پاک میں اس کو وہ شیطان یعنی مختلف معنی ہے لمتن علمام سے وہ ہر ایک کے دل پہ اترتا بھی ہے اس کے ساتھ جمع یعنی جڑا ہوا بھی ہے متصل ہے اس کا قرین ہے اس کا ساتھی ہے اس کی ساتھ اور سنگت دی ہے ایک شیطان کو ہر ایک شیطان کو ایک انسان کے ساتھ اسی طرح ایک فرشتے کا بھی جوڑ سنگت رفاقت اور نتھی کیا ہوا ہے نتھی تاکہ شیطان بھی ساتھ جڑا ہوا وہ وقتاً فوقتاً اپنا خیال دل میں ڈالتا رہتا ہے اور فرشتہ بھی ڈالتا رہتا ہے ایک پروسیس ایک کاؤنٹرنگ چلتا رہتا ہے فرمایا فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِعَادُمْ بِالشَّرِّ وَتَقْذِيبٌ بِالْحَقِّ پس جو شیطان کا لمحہ ہے یعنی شیطان کی سنگت ہے اور اس کا جڑنا انسان کے ساتھ تو وہ جو الکا کرتا ہے وہ دو چیزیں الکا کرتا ہے ایک تو وہ شر کی طرف آپ کو دھکیلتا ہے شر کے لیے رغبت پیدا کرتا ہے شر کے خیالات کے ساتھ وہ آپ کو مشتعل کرتا ہے اس طرف آپ کو راغب کرتا ہے اس طرف آپ کو تقویت دیتا ہے آپ کو بڑھاتا ہے جیسے آقا علیہ السلام نے بعد میں آیت پڑھی فَمَقَارَ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرِ کہ خرچ نہ کرو اللہ کی راہ میں پیسے کم رہ جائیں گے بچوں کے لیے کیا بچے گا فقر ہو جائے گا غربت ہو جائے گی متاجی رہ جائے گی خزانہ خالی ہو جائے گا تو خوف دلاتا ہے یعنی بلیک میل کرتا ہے تو یہ بھی ہے یعنی شر کے ساتھ شیطان بلیک میل کرتا ہے آپ کو خوف دلاتا ہے آپ کو شر پہ مجبور کرتا ہے شر کی ترغیب دیتا ہے شر کی طرف آپ کو دکیلتا ہے اور دوسرا تقضیب کیا ہے حق جھٹلاتا ہے یعنی حق کے بارے میں آپ کے دلوں میں شکوک و شبات پیدا کرتا ہے پھر آپ حق پر جتنے جمع ہوئے تھے اس میں شک پیدا کرتا ہے یہاں بھی ایک دین میں رکھ لیں جب وہ شک پیدا کرتا ہے تو اس کے درجے ہیں یقین کا درجہ ہے اس کو علم کہتے ہیں کہ آپ کا علم تھا کہ یہ حق ہے اس میں تقضیب کے اس نے انصر شامل کی ہے تقضیب وہ آپ کو جھٹلانے کی طرف لے جانا چاہتا ہے آپ کو اس حق کا منکر بنانا چاہتا ہے حق کو جھٹلانے والا بنانا چاہتا ہے حق سے محروم کرنا چاہتا ہے وہ شکوک و شبات کس طرح پیدا کرتا ہے اس کی درجہ بن دی ہے سب سے اوپر کی سٹیج ہے حق پر آپ کو یقین تھا تصدیق تھی کامل یقین تھا وہ علم اور یقین کا درجہ ہے اس میں تھوڑی سی کمی کر دی اس نے تھوڑی سی کمی کر دی تو آپ نیچے آگئے وہ درجہ یقین کا چھوٹ گیا نیچے آگئے تو اس کو ذن کہتے ہیں آپ ذن کے درجے میں آگئے یقین سے محروم ہوئے اور کمزور یقین آپ سمجھے آگئے یہ شک اور یقین کے درمیان کوئی سٹیج ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا نیچے آئے کتنا اوپر رہے اسی طرح درجہ متین ہو جاتا ہے مگر یہ یقین اور سینٹر میں شک ہے یہ سمجھیں یقین اور شک کے درمیان جتنی سپیس ہے یہ ذن کی ہے تو آپ یقین سے محروم ہو گئے ذن میں تذبذب آگیا مگر سٹل غلبہ یقین کی طرف تھا اور انکار کی طرف کم تھا اقرار و تصدیق کی طرف ذرا زیادہ تھا اور انکار اور تقذیب کی طرف کم تھا یہ کیفیت ہو تو وہ ذن کی سپیس ہے پھر وہ آپ کو اور تشکیق پیدا کرتا ہے اور تقذیب کا عوامل جاری کرتا ہے شر داخل کرتا ہے برے خیالات ڈالتا ہے ساری ایفرٹس کرتا ہے تو آپ کے اس یقین کو گرا کے ذن پر اور ذن سے گرا کے شک پہ لے آتا ہے شک وہ کیفیت ہے جہاں بالکل میڈل پہ آ جاتے ہیں ففٹی ففٹی ہو جاتے ہیں ہنڈر پرسنٹ یقین تھا اور زیرو پرسنٹ وہ جہل ہے وہ انکار کا درجہ ہے زیرو تو زیرو اور ہنڈر کے درمیان مراتے میں ہیں جب سو فیصد تصدیق تھی کامل تھی تو یقین تھا وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ یقین والے لوگ ہیں ایکان کا درجہ تھا اس میں کمی آئی نیچے انکار کی طرف چلنے لگے تو زن پر آ گئے زن سے اور گرے شیطان کی ایفرٹ اور نفسانی خواتر اور شیطانی خواتر حملہ آور رہے حجوم رہا ان کا اثرات رہے تو گرتے گرتے شک پر آ گئے شک میں آپ بالکل آدھی جگہ پہ آپے کھڑے ہو گئے ہیں اب یہ وہ جگہ کہتے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی یہ درست ہے یا یہ درست ہے مِدْ اَفْذَوْدِ راستے کے درمیان میں کھڑا ہو گیا فیفٹی پڑا گیا تو آدھا انکار داخل ہو گیا اور آدھا یقین رہا پھر شیطان اور نفس اپنے حملے جاری رکھتے ہیں خواتر آپ کے یقین جتنا حصہ رہ گیا اس کو اور کمزور کرتے ہیں شیٹر کرتے ہیں آپ کو اور میں نے قرآن مجید کی آیت سے سمجھایا تھا شیطان کا کہنا کہ وہ محسوسات کے ذریعے بھی اٹیک کرتا ہے اور معقولات عقل افکار نظریات بحث تمہیس فلوسفی اس کے ذریعے بھی اٹیک کرتا ہے قرآن مجید کی آیت سے میں نے چاروں سمتیں بتائی تھی کہ میں سامنے سے بھی آؤں گا یعنی وہ سامنے سے جو بڑی کلیر لی نظر آ جاتی اور پیچھے سے بھی آؤں گا معقولات میں تمہارے عقل میں ایسے افکار نظریات خیالات فلسفی تصورات ڈال دوں گا برباد ہو جاؤ گے اور دائیں سے بھی آؤں گا بائیں سے بھی آؤں گا یعنی شہوتوں کے ذریعے بھی آؤں گا اور چھپے ہوئے خیالات اور خواہشات کے ذریعے سے بھی آؤں گا خواتر کے ذریعے بھی آؤں گا چاروں اطراف سے عملہ ہے انسان پر اور جڑا ہوا ہے شیطان تو یہ پھر شک پر آگئے بالکل تو خسارہ ہو گیا بہت اس کے بعد پھر اور وہ انکار کی طرف آپ کے عوامل داخل کرتا ہے اندرونی بیرونی عوامل اس میں پھر زندگی کے حالات بھی اثر انداز ہوتے ہیں کروار خراب ہو گیا تو چیزیں جڑ جاتی ہیں کیونکہ ذہن یقین کو چھوڑ چکا ہے ذن سے گر کے شک پر آیا ہوا ہے ادھر سے کروار خراب ہو گیا جوب نہیں ہو رہا بزنس نہیں ہے جوب لیسنس ہے معاشی مشکلات ہیں اس میں فرسٹیشن آتی ہے فرسٹیشن ایڈ کرتی ہے انسان اور اپنے یقین کو زائل کرتا ہے تاعت سے اور ختم ہوتا ہے اپنے آپ کو تشکیق اور بڑھتی ہے یکسوئی اور خراب ہوتی ہے اور نیکی کی طرف رغبت اور کم ہوتی ہے اور اس کے برعکس چیزیں زندگی میں اور داخل ہوتی ہیں گھر میں بیوی کے ساتھ جھگڑے ہو گئے ہیں بچے ٹھیک نہیں ہیں مسائل ہیں جوب کے مسائل ہیں سوسائیٹی کے حالات ہیں یہ درجنوں حالات اور واقعات انسانی زندگی کے معاشی سیماجی سیاسی کاروبار کے تجارت کے بچوں کے فیملیز کے ریلیشنز کے یہ سارے اثر انداز ہوتے ہیں آپ کی یقسوئی پر تو پھر اس سے نیچے گرے شک سے بھی نیچے تو پھر وہم پر آ گئے پھر وہم کا مطلب یہ ہے کہ حق جو ہے یہ یقین تھا وہ وہم کے درجے تک رہ گیا جیسے شک اور یقین کے درمیان ایک درجہ تھا ذن کا پوری سپیس تھی اس طرح نیچلی طرف شک سے لے کر انکار تک جو بالکل جہل ہے اس کے درمیان سپیس ہے اس کو پھر وہم کہتے ہیں بس ایسے خیال سا رہ گیا یقین گیا اور مرتبہ یقیم سے گرتے گرتے شک سے بھی نیچے مرتبہ وہم تک آ گئے اور شیطان چاہتا ہے انکار تک لے جاؤں انکار کا مطلب ہے یہ بالکل جہل لاعلمی یہ مراتب علم ہے پانچ میں اس طرح اپلائی کر رہا ہوں سمجھانے کے لئے لاعلم ہو گئے گویا انکار ہو گیا ٹوٹلی آؤٹ ہو گئے آپ اب آپ اس لائن سے اب جب آدمی اس لائن سے جاتا ہے تو دل اتنا مردہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ ریالائز بھی نہیں کرتا کہ میرا کیا نقصان ہو گیا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو شیطان یہ بھی دو چیزوں سے آپ کو گمراہ کرتا ہے وَأَمَّا لَمَّتُ الْمَلَكُ اور جو فرشتہ ہے اس کی جو آپ کے ساتھ سنگت ہے دوستی ہے کمپینینشپ ہے اٹیچمنٹ ہے انفلوینس ہے اس کا جو ریویل کرنا ہے اپنے خیالات آپ پر فَإِعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقْ وہ خیر آپ کے اندر ڈالتا ہے اور حق کی تصدیق کرتا ہے فرشتہ چاہتا ہے کہ خیر کی طرف جائیں اور یقین کی طرف جائیں شیطان چاہتا ہے شر کی طرف نیچے گریں اور انکار کی طرف جائیں حضور علیہ السلام نے فرمایا فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكُ جو اپنے دل کے اندر خیر کی رغبت پائے اور خیر کے لیے دل جمعی پائے دل کو جمعیت میں پائے اور حق کے لیے تصدیق پائے اپنے آپ کو جو اپنے اندر یہ تبدیلی پائے فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللَّهُ وہ جان لے کہ یہ کرم اللہ کی طرف سے ہوا ہے اگر وہ سمجھے کہ میرے اندر خیر کی طرف رغبت کا سفر شروع ہو گیا ہے طبیعتوں اور انشاءاللہ آپ جائیں گے ہر شخص یہ سمجھے گا مجھے اللہ کی بارگاہ سے اتنے کرم کی امید ہے کہ میری تبدیلی شروع ہو گئی ہے میری ایک سفر شروع ہو گیا ہے خیر کی طرف ایک رغبت میں اضافہ ہو گیا ہے یہ ہر شخص لے کے جائے گا یہاں تک تو مجھے اللہ کی بارگاہ سے پورا یقین ہے اس کے کرم پر اس کے فضل پر مگر امتحان یہ نہیں امتحان یہ ہے کہ جب یہاں سے جائیں گے پھر اس کی حفاظت کتنی کرتے ہیں کتنی دیر تک اس اثر کو رکھتے ہیں وہ رفتہ رفتہ کم ہو کے ختم ہو جاتا ہے یا بڑتا چلا جاتا ہے اگلے سال کا انتظار کرتے ہیں کہ پھر چلو ریچارج ہو جائیں گے یہ بھی شیطان کے حربیں ہیں انسان کو کیا پتا موت آ جائے ریچارج ہونے کا ٹائم ہی نہ ملے زندگی میں دوبارہ فرمایا جب یہ فیل کرے تو اللہ کی حمد کرے اللہ تیرا شکر ہے ومن مجد الاخرہ اور فرمایا آقا علیہ السلام جو دوسری قیفیت فیل کرے جو شیطان کے اثرات کی فَلْيَتَعْوَزْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَعَنِ الرَّجِيمِ تو تعوض کرے شیطان کی پناہ مانگے شیطان سے پھر آپ نے فرمایا أَشْشَيْطَانُ يَعْدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَعْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَةِ وہ تمہیں خوف دلاتا ہے اگر صدقہ خیرات کرنا تو اس میں فقر کا خوف دلاتا ہے کفر کی طرف لے دھکیلتا ہے فسق کی طرف لے جاتا ہے ظلم کی طرف لے جاتا ہے معصیت کی طرف لے جاتا ہے گناہ کی طرف لے جاتا ہے غفلت کی طرف لے جاتا ہے اور تقذیب بمبلحق جو میں نے کہا وہ جو سچائی ثابت ہے جس پہ آپ کا یقین تھا اللہ کی ذات اللہ کے رسول کی وحی کی توحید کی نبوت کی باس قیامت دوزق جنت نیکی تقوی پریزگاری یا آپ کا میشن خیر کی دعوت عمر بالمعروف نئین المنکر اصلاح اور اصلاح کا کام لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا ان چیزوں پر دعوت پہنچانا یہ جو سارے امور خیر اور امور دین ان پر آپ جمع ہوئے تھے یقین کے ساتھ تھے کوئی آپ کو جان سے بھی مار دیتا تو آپ ہٹنے کو تیار نہیں تھے یہ اس قفیت پر تھے اس سے ہٹا ہٹا کے ذن شک وہم نیچے تشکیق پیدا کر کر کے آپ کو بالکل اس سے لا تعلق کر دیتا ہے یہ ادھر لے جاتا ہے اور پھر حق کی تصدیق کی قیفیت نہیں رہتی